اگر پاکستان میں ایک سروے کروایا جائے اور عوام سے پوچھا جائے کہ ہم جنس پرستی کا زیادہ رجحان ہمارے دینی مدرسوں میں پایا جاتا ہے یا گرائمر اسکولوں میں تو آپ کے خیال میں کیا جواب آئے گا؟ معروف لکھاری اور تجزیہ کار یاسر پر زیادہ اپنی تازہ تحریر میں یہ سوال کرنے کے بعد جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چونکہ ایسے کسی سروے کے نتائج موجود نہیں اس لیے سوال کا جواب آپ کے تخیل پر چھوڑ دیتے ہیں ایک مرتبہ پھر سیخ پا ہو رہے ہیں اور اس مرتبہ روح سخن ٹرانس جنڈر قانون کی طرف ہے یہ قانون ٹرانس جنڈر افراد کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنایا گیا تھا جس کا مقصد ٹرانس جنڈر تبقی کو اتحسال سے بچانا اور معاشر میں ایسا ماحول پیدا کرنا ہے جہاں وہ عزت اور وقع کے ساتھ زندگی گزار سکیں یاسر پھر زیادہ کہتے ہیں کہ ہمیں چونکہ پڑھنے لکھنے کی عادت نہیں اس لیے قانون کے چیدہ چیدہ نکات یہاں بتانا ضروری ہیں یہ قانون ٹرانس جنڈر افراد کو برابری کی سطح پر وہ تمام بنیادی حقوق فراہم کرتا ہے جس کی آئین میں زمانت دی گئی ہے جیسا کہ تعلیم صحت ووٹ احتجاج وراثت اور عوامی عوضہ رکھنے کا حق اس کے علاوہ قانون میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ٹرانس جنڈر افراد کو جنسی طور پر حراسہ نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ان کے ساتھ امتیازی سلوک بڑھتا جا سکتا ہے محضر معاشروں میں یہ تمام حقوق بلا تفریق سب شہریوں کو حاصل ہوتے ہیں لیکن ہم چونکہ غیر محضر معاشرہ ہیں جہاں خواجہ سراوں کو محض اس وجہ سے قتل کر دیا جاتا ہے کہ وہ خواجہ سرا ہیں لیازہ ہمیں یہ باتیں دو ٹوک انداز میں قانون بنا کر لکھنی پڑتی ہیں ٹرانس جنڈر قانون کے خلاف سب سے زیادہ تنقید مذہبی طبقوں کی جانب سے کی جا رہی ہے اور اس تنقید کا مہور ٹرانس جنڈر کی وہ تعریف ہے جو قانون میں بیان کی گئی ہے اور جس کی روح سے کوئی بھی شخص اپنے باطنی احساس کی بنیاد پر اپنی جنس کا تائین کر سکے گا اور یوں معاشرے میں ہم جنس پرستے کی راہ ہموار ہو جائے گی یاسر پیرزادہ کہتے ہیں کہ مذہبی طبقے کا استدلال یہ ہے کہ اگر جنس تبدیل کرنے کا اختیار یوں بانٹ دیا جائے تو کل کلہ کو ہم جنس پرستے کے دلدادہ لوگ محض اپنے باطنی احساس کی بنیاد پر نادرہ جا کر اپنی شناک تبدیل کروالیں گے یعنی پہدائشی طور پر مرد اپنے شناکتی کارڈ میں عورت لکھوا سکے گا اور وہ یوں کسی مرد سے شادی رچا کر ہم جنس پرست مافیا کے ایجنڈے کو پاکستان میں مسلط کرنے میں کامیاب ہو جائے گا چلیے دیکھتے ہیں کہ اس دلیل میں کتنا وزن ہیں یاسر پیرزادہ کے مطابق جو لوگ ٹرانسجنڈر قانون پر تنقیب کر رہے ہیں انہیں دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ انہوں نے نہ قانون پڑھا ہے اور نہ ہی اس کے تحت بنائے گئے رونز پر نظر ڈالی ہے جو سولہ مارچ دوہزار اکیس سے نافذ العمل ہے ان رونز میں واضح لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی جنس مرد سے عورت یا عورت سے مرد کروانے کے درخواست نادرہ میں جمع کروائے گا تو ناظرہ اس کے شراطی کارٹ پر جنس کے خانے میں ایکس لکھے گا یعنی باطنی احساس کے تاوے اگر کوئی شخص اپنی جنس کا تائین کروانا بھی چاہے گا تو اسے ایکس کی شناخ دی جائے گی نہ کہ اس کی جنس تبدیل کر کے مرد کو عورت اور عورت کو مرد بنا دیا جائے گا یاسر کے بقول یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایسے میں ہم جنس پرستی کی راہ کیسے ہموار ہوگی اور کیسے ہم نے یہ فرض کر لیا کہ اس قانون کے بعد لوگ دھردھر اپنی جنس تبدیل کروانے ہسپتالوں میں پہنچ جائیں گے اور اس کے بعد آپس میں شادیاں رچائیں گے اگر وہ چاہیں بھی تو یہ ممکن نہیں کیونکہ پاکستان میں نکہ نامہ صرف مرد اور عورت کو ریجسٹرٹ کرتا ہے ایکس کو نہیں ویسے ہم نے اپنے معاشرے میں ٹرانس جنڈر افراد کو شادیاں کرتے یا اپنے لئے رشتے تلاش کرتے دیکھا ہے جہاں تک اس تجویز کا تعلق ہے کہ باطنی احساس کے تابع جنس کی تبدیلی کی خواہش کرنے والوں کو پہلے کسی میڈیکل بورٹ کے حوالے کیا جائے جو اس کا معاہنہ کر کے جنس کا تائین کرے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بظاہر مرد نظر آنے والے شخصوں کہا جائے کہ تم بھی کسی میڈیکل بورٹ کے سامنے پیش ہو کیونکہ شادی کے بیس سال بعد بھی تم نے بچہ پیدا نہیں کیا لہٰذا ضروری ہے کہ تمہاری جنس چیک کی جائے سوال یہ ہے کہ آخر اس قانون سے پہلے ملک میں کیا ہو رہا تھا ہمجز پرستی کے سب سے زیادہ واقعات کہاں اور کس طبقے میں رپورٹ ہوتے تھے یا ہوتے ہیں اب ٹرانس جنڈر طبقے کو حقوق دینے کے لیے ملک میں قانون بنایا گیا ہے تو سب سے زیادہ شور وہی بچا رہے ہیں جو مدرسوں میں بچوں سے ہونے والی زیادتیوں پر موں میں گھنگنیاں ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں اس قانون میں انہیں ہمجز پرستی کا ایڈنڈا نظر آ رہا ہے حالانکہ اپنے باطنی احساس کے تابع انہیں اصل سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ مدرسوں میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا وہ این اسلام ہیں ایک اور بات جو اس پورے معاملے میں پیش نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جنسی اظہار جنسی شناخت جنس رجحان اور خالصتا جنس چاروں الہدہ الہدہ باتیں ہیں بقول یاسر پیرزادہ جنسی اظہار کا مطلب یہ ہے کات و سکنات سے کسی جنسی رویہ کا اظہار کرتا ہے جنسی شناخت سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص باطنی احساس کے تابع خود کو مرد عورت یا ایکس میں سے کیا سمجھتا ہے جنسی رجحان یہ ہے کہ کوئی شخص کس جنس کی جانب رجوع کرتا ہے اور جنس وہ نشان ہیں جو کسی بھی شخص کو پیدائش کے وقت لڑکا لڑکی یا انٹر سیکس قرار دے کر تدویز کیا جاتا ہے اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی سکہ بند مرد یا مکمل عورت ہم جنس پرستی یا کوئی بھی دوسرا جنسی رجحان رکھ سکتی ہے یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کی کیا نفسیاتی وجوہات ہیں لیکن یہ فرض کا لینا کہ محض ٹرانس جنڈر افراد ہی ایسا رجحان رکھ سکتے ہیں لاعلمی کی ایسی محراج ہے جہاں میں خواہش کے باوجود بھی نہیں پہنچ سکتا یا صرف پیرزادہ کہتے ہیں کہ دو سو سال لگے تھے ہمیں تصویر کو جائز قرار دینے میں امید ہے اگلے سو سال میں ہم ٹرانس جنڈر کا دکھ بھی سمجھ جائیں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا